مرحبا علیکم سی بی اوکاڑا کے ساتھ میں ہوں مریم نائی اور میں ہوں زرطاشا خان بولیٹن میں آپ کو خوش آمدید کرتے چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوکاڑا کی زلائی انتظامیہ کا سلانہ کرما والا ارس کے موقع پر 28 پروری کو زیلا برمیام تاتیل کا اعلان ڈیپٹی کمیشنر مریم خان نے 28 پروری بروز جمعے رات کو چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور اب آپ کو بتائیں کہ تین روز قبل تھانہ راوی کے علاقہ میں قتل ہونے والی 17 سالہ لڑکی کا اندھا قتل ٹریس آؤٹ لڑکی کا قاتل اس کا حقیقی بھائی اور قزن نکلا ملزمان نے لڑکی کو گہرت کے نام پر قتل کیا آلہ قتل بھی برامت اور ملزمان نے احترافے جرم کر لیا ڈی ایس بی صدر سرکل چوہدری زیاد حق نے پرحجوم پریس کانفرس کرتے ہوئے بتایا کہ تھانہ راوی کے علاقہ بارہ جڈی کے رہائشی شہامل نامی محنتی شخص کی جوان سالہ بیٹی سوبیا کو نام معلوم افراد نے تیز دہار آلے سے قتل کرنے کے بعد اس کی ناش ملحقہ آہاتہ میں پھینک دی تھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ تھانہ راوی کے علاقہ بارہ جڈی کے رہائشی شہامل نامی محنتی شخص کی جوان سالہ بیٹی سوبیا کو نام معلوم افراد نے تیز دہار آلے سے قتل کرنے کے بعد اس کی ناش ملحقہ آہاتہ میں پھینک دی تھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ لڑکی سوبیا کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے واقعہ کا نوٹس آئی جی پنجاب امجل سلیمی نے لیتے ہوئے واردات کو ٹریس آؤٹ کرنے اور ملزمان کی گرفتاری کا فوراں حکم دیا ڈی پیو کارا عطر اسمائل نے بکوا کو ٹریس آؤٹ کا ٹاسک ڈی ایس پی صدر چوہدری زاول حق کو دیا چوہدری زاول حق نے ایس اچو رابی انسپیکٹر گھلام مردزا ہومی سایڈ انچارج خادم حسین آتف نواز اے ایس آئی اور مطاحت ٹریم کے ہمرا خود تحقیقات کا آگاز کیا لڑکی کی میڈیکل رپورٹ میں سوبیا سے زیادتی ثابت نہ ہو سکی تو پولیس کا شک مقتولہ کے اہلے کھانا پر گیا شک کی بنیاد پر سوبیا کے بھائی کو حراست میں لے لیا تفتیش پر ملزم اکرم نے سب اگل دیا اور پولیس کے سامنے اقرار جرم کرتے ہوئے بتایا کہ اس کی بہن سوبیا کا کسی لڑکے سے معاشقہ تھا اور اس کو رات کو ملنے گئی تو پتہ چل گیا جس پر اپنے کسن کے ہمرا اسے ویرانے میں لے جا کر تیز دھار آلے سے اسی گردن کو کار ڈالا اور ناش قریبی آہاتہ میں پھینک دی پولیس نے ملزم اکرم کی نشاندہی پر آلہ قطر بھی برامت کر لیا اندھے قطر کو بہتر گھنٹوں میں ٹریس آٹ کرنے پر ڈی پیو کارا اتر اسماعیل نے ڈی ایس پی زیاہ الحق اور ان کی ٹیم کو شاباز دے دے ہوئے نقد انام اور تاریفی سیٹکیٹ دینے کا اعلان کیا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں لینالا خود کی اسیسٹنٹ کمیشنر لینالا حمدہ نویر کی سر براہی میں ٹی ایچ کیو ہسپتال کو چالل کرنے کے سلسلہ میں اجلاس منعقید ہوا اجلاس میں چیف ایگزیکٹیو ہیلتھ آفیسر عبدالمجید ایم ایس رورل ہیلتھ سینٹر ڈاکٹر سگیر ڈاکٹر عزمہ افضل اور دیگر متلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی اجلاس میں سیویل سوسائٹی اور انجمن تاجران کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہسپتال کے سادہ و سمان پودوں اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا اسیسٹنٹ کمیشنر حمدہ نویر رینالا نے کہا کہ ہسپتال کو جلد سے جلد چالل کرنے کے لیے اقدامات کو مکمل کیا جائے اور عوام کی صحت کی جدی سخولیات کی فراہمی کو پرصورت یقینی بنایا جائے ہسپتال کے فعال ہونے سے ہارٹ ٹیک اور ایم ایجنسی کے دیگر مریضوں کو بروقت صحت کی سخولیات میں اثر آ سکے گی اور اجلاس کے شرکاں نے بھی نئی بیلڈنگ کا دورہ کیا مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتا رہے گا ہمارے فیس بک اور یوٹیو پیج کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس کے ساتھ ہی مریم نئی اور سرطاشا کھان کو اجادت دیجئے اللہ حافظ